پی ٹی آئی رہنما عید منانے کے لیے زمان پارک میں موجود کہتے ہیں عید کی خوشیاں کپتان کے ساتھ منائیں گے نومیندہ سیوہ نیوز ملک مشتاق شہریار افریدی کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں ملک مشتاق کیا کہنا ہے شہریار افریدی کا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں پارک کے بار زمان پار گراؤنڈ میں اور یہاں پر نماز عید الفطر ادا کر دی گئی ہے اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کے ساتھ ساتھ پارٹی قیادت کے لوگ بھی موجود تھے میرے ساتھ شہر یارخان افریدی صاحب موجود ہے جنہوں نے ابھی نماز ادا کی اور ابھی اپنے کارکنوں سے یہ بغلگیر ہو رہے تھے گلے مل رہے تھے ان سے آج پوچھتے ہیں سر آج خوشی کا دن ہے اور اس حوالے سے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں کارکن یہاں پر آئے ہیں عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے کارکن یہاں پر موجود ہیں آپ سے وہ مل رہے ہیں آپ کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں عید الفطر پوری امت مسلمہ کو مبارک ہو پاکستانی پوری پاکستانی قوم دیار غیر میں جہاں جہاں پہ پاکستانی قوم آباد ہیں ان سب کو دل کی عطا گہ رہیوں سے عید مبارک اور آج کے دن وہ تمام لوگ جو یتیم نادار مسکین وہ جو ظلم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں وہ جن کو بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا اور وہ لوگ جو حق اور سچ کسات دینے کے باوجود اس ریاست میں جس میں ظلم کا بازار گرم ہے اللہ رب العزت ان سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور اللہ ہمیں غیروں کے شکنجے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ آزاد کرے اور اللہ ہمیں ایک ایسی قوم بنائے جس پر انشاءاللہ روز محشر کے دن امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں اور آج کا دن زمان پارک مرد بوران مرد مجاہد مرد کلندر اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق یہ دیکھیں پورا پاکستان اومنڈ آیا ہے اس میں کوئی آپ کو سندھی بلوچی پتھان پنجابی مہاجر گلگل بلتستانی کشمیری ہزارے وال سرائی کی بلٹ کوئی نہیں کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی نہیں ہمیں قوم کی شکل میں قوم کو جوڑ دی الحمدللہ اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی منسٹر ہے کوئی ورکر ہے ہم سب برابر ہیں ایک نئی سوچ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں یہ اس چیز کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں یہاں جو دور دور دراز علاقوں سے آئے ہیں سن سے آئے ہیں بلوچستان پاکستان کے کونے کونے سے تو گلگت بلتستان ازاد کشمیر دیرہ غازی خان گوہستان سوابی اکارا تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری غیرت ہیں ہماری عزت ہیں اور انشاءاللہ ایک عظیم قوم بننے جا رہے ہیں اللہ عمران خان کی زندگی میں بڑھ کر ڈالے اس کو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت دوتی آئی اکثریت سے نہیں رکھ سکتی اب انشاءاللہ الیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے الیکشن ہم تو تیار ہیں کوئی بائیکارڈ کر رہے کوئی بھاگ رہے بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ کچھ لوگ اور بھی موجود ہیں لیکن یہاں پر چکے ہیں عید کا دن ہیں اور اس حوالے سے کافی زیادہ یہاں پر رش بھی ہے اور لوگ ملنے والے کافی زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو شہر یارفریدی صاحب سے ملنا جاتے ہیں چونکہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جنہوں نے نماز عید الفطر ادا کی ہے اور اس کے بعد چونکہ روایتی طور پر عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کے گلے ملا جاتا ہے ایک دوسرے سے محبتیں بانٹی جاتی ہیں اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر پورے پاکستان سے لوگ جہاں پر آئے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جہاں پر صفیں بچائی گئیں چونکہ میں آپ کو بتاتے جالوں کہ صبح نماز سے پہلے ہلکی بارش بھی تھی اور موسم بھی کچھ بہتر اور تھنڈا موسم ارسطاق آپ اگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ